ایسی اس کی کھو جانے کا بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ ہم اپنی زندگی میں بہت پہلے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں سیکھتے آتے ہیں اور جو لاؤس ہے وہ اناوائیبل ہے آپ لاؤس سے نہیں بچ سکتے ہیں it is sure to happen it is sure to decrease in your life اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری کھو جاتی ہے تو کیا ایسا ہے کہ دوسری کوئی چیز ہمیں مل جائے اور اس چیز کا جو ہم نے کھویا ہے اس کی بھائی ہو جائے تو یہ بھی بہت زیادہ possible نہیں ہوتا ہے کوئیم کھڑا کھڑ شروع کرتے ہیں اورڈری ہم کھڑا لیتے ہیں what is the boy now پہلو اس بارے پڑھ لیجئے تھوڑا تھا a boy loses a ball he is very upset a ball doesn't cost much nor is it difficult to buy another ball why then is a boy so upset read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something کہتے ہیں ایک بچہ ہے ایک اڑکہ ہے اور اس نے اپنی گیند کھو دی ہے بہت upset ہے ایک گیند کی کیمت بہت زیادہ نہیں ہوتی ہے یہ بہت کٹھن ہے دوسری نیندم خریصہ کہ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے why then پھر کیوں is the boy so upset وہ لڑکہ پھر کیوں اتنا لکھی ہے کوئیم کو پڑھئے اور دیکھیں کہ پوئیٹ کیا سوچتے ہیں کہ لڑکے نے کیا تھوڑیا ہے and what the boy has to learn from the experience of losing something اور کسی چیز کے تھو جانے پہ اس لڑکے کو اس بچے کو کیا سیکھنا ہے یہ بھی اس پویم میں ہم دیکھیں گے اور ہم کو یہ سمجھنا بھی گئی سی what is the boy now who has lost his body what what is he to do I saw it grow merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water تیکھے لڑکہ ہیں وہ کھیل رہا ہے اور جو گیند ہے وہ مچھلتی ہوئی merrily word use کیا ہم ہمیں generally ہم خوشی سے ہوئی شبزیں ہیں تو گیند بھی مچھلتی ہوئی کہیں چلی گئی ہے کھو گئی ہے اور پویٹ ایکسپریس کرتے ہیں ایکسکرمیشن ہے یہاں پہ what is the boy now who has lost his body اب وہ لڑکا کیا ہے اس کا لڑکپن کہاں ہے جس کی گیند بھی کھو گئی ہے what what is he to do اور یہاں پہ a repetition ہے what word کا کی زور دے رہے اب وہ کیا کرے گا i saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over میں نے دیکھا پویٹ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے یہ کرنا گا کری ہے کہ میں نے دیکھا وہ جو گیند تھی وہ خوشی خوشی کچھ ہلتے ہوئے down the street گلی میں آگے پڑھ کے and then merrily over اور خوشی خوشی کھو جاتی ہے there it is in the water اور اب وہ پانی میں گل گئی ہے no use to say oh there are other balls اور merrily bouncing down the street personification merrily word کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا personify کیا ہے it's okay no problem who has lost his ball alliteration 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 اس میں کہا ہے who has lost his ball w h l h b has or his ہاں ٹھیک ہے ہم لوگ اس کو بعد میں دیکھیں ٹھیک آپ لوگ انہیں کام کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہ ہم لوگ جب analyze کر رہے ہمیں تو ہم باتیں کریں گے ٹھیک ہے موٹا ہوگا کوئی کہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں ہے دوسرا والا دیں گے ٹھیک ہے جب آپ کا ہی چھوٹے سے کئی بار تو خوج آنگل پہ ہم بھارتی بچوں کی پٹائی بھی ہوتی ہے اب نہیں ہی لا دیں گو خیر یہاں پہ جب بات ان اس پہ concentric کرتے ہیں تو اب اس بچے کو یہ کہنے کا کہ اور بھی تو بیند ہے کیوں رکھتے اس کا کوئی use نہیں ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا an ultimate shaking grief fixes the boy ultimate shaking fixes the boy fix کر دیتا ہے boy کو یعنی وہ ڈڑکا جم سا گیا ہے ستبد ہے جو آپ ہلا کر رکھ دیتا ہے وہ grief جو ہمیں ہلا کر رکھ دیتا ہے کئی بار ہم لوگ اسی grief سے ستبد بھی ہو جاتے ہیں اور move نہیں کر جاتے ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کہ تقلیف ایسا ہے جو اتنم ہلا دے آیا آپ کو اندر سے لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو ہم پھر ستبد سے کھڑے ہو جاتے ہیں شریر میں مومنٹ نہیں ہوتا ہے یہ اندر کا شیکنگ ہے اور شریر کا یہ ہے باپرنگ شروع ہو گئی ہے تھوڑا continue کر کے دیکھئے کیسا رہتا ہے اب ٹھیک ہے تو اندر ٹھیک چل رہیٹ کم اس کا مطلب میرے طرف سے پھلکے ہے تو آپ کو اپنا چیک کرنا پڑے ultimate shake کرنے والا grief تو ہے اس نے اس لڑکے کو fix کر دیا ہے یعنی ایک جگہ جمع دیا ہے کہ اندر کا دکھ ہے باہر شریر جمع ہوا ہے As he stands rigid کیونکہ اب وہ ایک دم rigid کھڑا ہے وہاں سے ہلی نہیں رہا ہے شاید گینج اس کو وہ دکھ رہی ہو ٹھیک ہے اور اس گینج کو لال سا بھری نظر سے دیکھ رہا ہے یا پھر اگر نہیں دیکھ رہی ہے تو وہی کھڑا ہے کہ کہیں دیکھ جائے کیا اس کو میں واپس لا سکتا ہوں As he stands rigid trembling staring down تو اندر کا جو دکھ ہے اس میں اس کو ہدا رکھا ہے اور اس کا شریر fix ہے وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر کے tremble کرتا ہوا stare کر رہا ہے بھور رہا ہے دیکھ رہا ہے نہار رہا ہے ڈاؤن نیچے جہاں گیند ہے اور وہیں پہ وہ کھڑا اندھی بھاوناوں کے ساتھ کو اس گیند کو دیکھ رہا ہے اور اس کو لگتا ہے جیسے میرا بچپن میرا جو لڑکپن ہے وہ اسی ہاربر جو پانی جہاں پہ رہتا ہے جنرلی جو سی پورٹ اگر اگریا ہوتا ہے ہاربر کہتے ہیں جہاں شب ساکر کے لگتے ہیں تو کہتا ہے میرا سارا لڑکپن لگتا ہے جیسے میرا نہیں میں تو اس بچے کا لگتا ہے کہ سارا لڑکپن وہاں پر اس ہاربر میں کھڑا ہوا ہے جہاں اس کی گیند چلی گئی ہے ٹھیک ہے کہنے کا مطلب کیا ہے کیا ہم لڑکوں سے عبید کرتے ہیں جو چھوٹے لڑکیں ہیں ہاتھ سال دس سال کے کہ وہ ایک جگہ کھڑے رہیں نہیں وہ دورتے ہی رہیں گے لیکن گیند جو کھو گئی ہے تو وہ ایک جگہ جم گیا ہے ایسا لگی نہیں رہا ہے کہ وہ دس بارہ سال کا بچہ ہے جو ہم بیشا دور سے باگتے رہنا چاہیے وہ ایک جگہ آ کر کے جم گیا ہے میں اس کا اب اس کا جو کنڈیشن جو اس کی ہے اور ابھی وہ اس چیز سے گزر رہا ہے اس میں میں کوئی دخل نہیں دوں گا کچھ پیسہ دوسرا گیند اس کی کوئی قیمت نہیں ہے وہ اس کو چاہیے نہیں اور اب اس کو جو پہلے رسپانسیبیلٹی ہوتی ہے زندگی کی اس کا احساس ہوتا ہے وہ سنس کرتا ہے اس سنسار میں کیسا سنسار اوڑ عاف پسیشنز یہ سنسار جو پسیشنز پہ ہی ٹکی ہوئی ہے اے پسیشن کا مطلب ہوتا ہے تو ہمیں ہر اس چیز سے بائٹ کیا ایک کار ہوگی اور ایسی انیکوں کاریں ایسی انیکوں بائٹ دنیا میں ہوں گی لیکن آپ اس بائٹ کو جنرلی جہاں تک میں جانتا ہوں میں بھی یہ کیا کرتا تھا پاپا کی بائٹ کو خوبصاف کرتا تھا آج خود کی بائٹ کو صاف نہیں کرتا ہوں لیکن باپا کی بائٹ کو بڑا صاف کرتا تھا لڑک پڑتی اس سے میں چھوٹا تھا تو ان کی بائٹ بہت اچھی لگتی تھی ضروری نہیں کہ وہ نئی روید بہت پرانی بھی تھی بہت اچھی لگتی تھی تو اس سے ایک لگاؤ تھا تو یہ دنیا جو ہے پوزیکشن کی ہے جو چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں جو چیزیں ہمارے پوزیشن میں ہوتی ہیں وہ ہمیں پیاری ہوتی ہیں آپ اپنے پتا کے بیٹے ہیں یا آپ اپنے پتا کی بیٹی ہیں آپ کی جیسے کروڑوں بچے ہیں آپ سے بہتر کروڑوں بچے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کے پتا کا زگاہ ہر بچے سے سبتا ہوتا ہے دنیا کا ہر بچہ ہر کسی کو کیا ہے ایسا کوئی راکشس ہوئی نہیں سکتا ہے جیسے بچے پیار ہیں نہ ہوں لیکن پھر بھی جو آپ ہیں اپنے ماتا پیتا ہے جو باقی بچوں سے خالق ہیں بہتر ہیں وہ ہمیشہ آپ میں اچھائیاں ڈھونڈیں گے وہ آپ کو ڈانٹیں گے آپ کو خٹکا رہیں گے سب کچھ کریں گے لیکن دنیا کی جتنے بچے ان سب ہیں سب سے بڑی آئے آپ کے آپ خود کے حساب سے سوچیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے فادر آپ کے گاؤں کے آپ کے شہر کے آپ کے ذلے کے سب سے بڑے پیسے والے ناموں ٹھیک ہے ہر وہ چیز جو آپ کو شہیئے ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ دے پاتا ٹھیک ہے اور نہیں ہی دے پاتا ٹھیک ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ چاہ کر کے بھی نہیں دے پاتے ہیں اور کبھی کبھی کچھ چیزیں جو آپ کے لئے اچھی نہیں ہیں تو وہ تو چاہ کر ہی نہیں دے پاتے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی آپ کے لئے سب سے بڑی آئے کتابت ہیں تو جو چیزیں ہماری ہوتی ہیں نا ان سے ہمارا ایک الگی لگاؤ ہوتا ہے دنیا پسیشن کی ہے تو ایسا ہی ایک لگاؤ اس بچے کا اپنے اس گینج سے تھا اور رکھت ہو گئی ہے تو دوسری کوئی گین ابھی اس کا کام نہیں کرے گا وہ آئے گی اس کے ساتھ کھیلیں گے پھر اسے لگاؤ ہو گا اور ایک دن اس کو بھی خو جانا ہے تو خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور اب جو پویٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آج وہ کونسی رسکونسویلیٹی کونسا لیسن سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ ہمیشہ تمہاری گینج لے دیں گے چھیند لیں گے گیندیں ہمیشہ کھویں گی لٹل بوئی اور تمہیں کوئی دوسری گینج خرید کر کے نہیں دے گا اس دنیا میں جب تک آپ ایک بچے ہیں آج آپ کی گینج خوئی ہے جیسے مل جائے گی لیکن یہاں سے آپ نے شروع کیا ہے جیسے جیسے سیکھ کر کے آپ آگے بڑھیں گے تو جب گینج خوئے گی تو دوسرا کوئی آپ پڑھا کر کے دے گا بھی نہیں اور وہ جو چیز ہے وہ آپ کو کوئی دے گا نہیں اور آپ بھی اس کو دوبارہ حاصل نہیں کر پائیں دوسرا بھی کوئی نہیں آپ کو بھی نہیں دوسرا بھی کوئی نہیں money is external جو دوسری گینج خریدنے کی بات ہے وہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ money external ہے یہ پیسہ ہے وہ external ہے external کہنے کا مطلب کہ یہ وہ چیزیں دے سکتا ہے جو آپ کو دل و دماغ سے باہر کی چیزیں ہیں جو آپ کے دل سے آپ کے دماغ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو پیسہ نہیں خریدتا ہے گیند خرید سکتا ہے لڑکپن نہیں خریدے گا ٹھیک ہے آپ پیسے سے گیند تو خرید دیں گے لیکن بچپنا تو نہیں خرید سکتے تو آج گیند کھوئی ہے آج گیند گئی ہے آپ کے پاس سے کل بچپن بھی جائے گا اور کل کو اس چیز کو پیسہ نہیں خریدائے گا کیونکہ پیسہ external ہے ٹھیک ہے مانی پا وہ سیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے اور وہ سیکھ رہا ہے اور اچھے سے سیکھ رہا ہے اپنی دسپریٹ آئیل جو اس کی بے چین آنکھیں ہیں ان کے پیچھے ہمارے آنکھوں کے پیچھے ہمارا دماغ ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہا ہے he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss یہ جو کسی چیز کے کھو جانے کا epistemology ہے epistemology کا مطلب ہوتا ہے کیان میں دیکھ لیتا ہوں یہاں کنفرم بولیتا ہوں جو کیان 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 یہاں کنفرم بولیتا ہے جو جو ایسیلیزیشن ہے ٹھیک ہے جو ہم ریالائز کرتے ہیں اس چیز کو وہ سیکھ رہا ہے رہا ہے how to stand up knowing what every man must one day know and most know many ways how to stand up اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ سیکھ رہا ہے کیا کیا سیکھ رہا ہے کسی چیز کی کھو جانے کا جو بیان ہے اس کا جو فیلنگ اس کو جو ریالائزیشن ہے جو ہم حسوس کرتے ہیں وہ سیکھ رہا ہے وہ سیکھ رہا ہے how to stand up کہ خرصے کیسے کھڑے ہوں اس گینج کے کھو جانے کے دکھ سے کیسے واپس آنے یہ بھی سیکھ رہا ہے knowing یہ جانتے ہوئے what every man must one day know کہ ہر انسان کو دیکھ نہ دیکھنے اس بات کو جاننا ہے یہ جانتے ہوئے ٹھیک ہے اب اسٹمالوجی اف لاؤس کیا ہوتا ہے کوئی چیز کھو جائے اس کا احساس جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ کھو جائے آپ پھر کھڑے ہو اور یہ جانے کہ ہر انسان کی چیزیں کھوتی ہیں اور ہر انسان ہم کبھی دیں کبھی اپنے زندگی میں کھڑا ہوتا ہے اور سیکھتا رہتا ہے کہ ہر انسان سٹینڈ آئے the epistemology of loss how to stand up knowing یہ جانتے ہوئے what everyone must one day know کہ ہر انسان اتنے انسان and know many days اور زیادہ تر لوگ many days کئی بار سٹینڈ ہیں how to stand up کیسے کیسے کھڑے ہو یہ ایک لا جواب ہوئے ہو ٹھیک ہے اور جان پری میں ہم نے لکھا ہے ٹھیک سیون ڈھرٹی ابھی ہوا ہے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھے ہوں گے تل ہم لوگ اس کو analyze کر لیں گے اور جو ہمارا conclusion ہوگا ہم اس کو بھی ٹھیک کر لیں گے ٹھیک ٹھیک